گریب وارٹر ان بچوں میں استعمال کروائے جا سکتا ہے وہ بچے استعمال کر سکتے ہیں جن بچوں کو پیٹ میں تمروڑ جاتی ہے درد جاتا ہے پیٹ خراب ہو جاتا ہے گیس ہو جاتی ہے ساتھ ساتھوں کا دست لگ جاتے ہیں بدحاز بھی ہاتی ہے اتضابت ہو جاتی ہے اس دوران آب موالیکم میں ہوں محمد کاشف رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں فرماسیسٹ کلیننگ وی لوگ امید ہے آپ کا اکریاسی ہوں گے آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گریب وارٹر پہ کافی مسروف تھے ہم لوگ بنا نہیں سکے تو ابھی بھی ہم اس میں مسروف ہوں تھوڑا سے سے ٹیم نکلیا تو چہہ بنانے لگا ہوں تو میں نے کہا چلو ساتھ ساتھ ویڈو بھی بنا لیتا ہوں اور تھوڑا سے چہہ بھی بن جائے گی اور اپنے ویور جو ہیں اس سے بھی گفتگو ہو جائے گی ان کو تھوڑا ل饱 سے بھی نالج دے دیتا ہوں اس چیز کا آپ گریب وارٹر اور یوز کرواتے ہوں گے بچوں کو مسلم زریاں یہ آپ گریب وارٹر اور اکثر گروہ میں یہ چھوٹے بچے جن میں استعمال کروایا جا تھا ہے وہ بچے استعمال کرسکتا ہے جن پیٹ میں مرور رہتی ہے درد latest jut KPج ہو جاتا ہے گیس ہو جاتی ہے ساتھ ساتھ ان کا دست لگ جاتے ہیں بدحاظمی ہو جاتی ہے اتضابت ہو جاتی ہے اس دوران آپ گریپ بٹر استعمال کروا سکتے ہیں وہ جو خاص طور پر نئی ماں جو ہوتی ہیں ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ جب بچے رو رہا ہوتا ہے بچے میں بچے کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے یا درد شروع ہو جاتا ہے یا مروڈ پڑ جاتی ہے یا گیس وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس وقت نئی جو ماں وہ پریشان جاتی ہے کہ بچے کو میں کیا دوں اس دوران آپ گریپ بٹر کسی میڈگا سٹور یا فارمیٹسی سے آپ اس کو لے لیں اس کی جو قیمت ہوتی ہے ایک سو چودہ روپے ہے تو بے آپ کو بہ آسانی آپ کو گریپ بٹر مل سکتے ہیں آپ نے اصل میں اس کو استعمال کیسے کروانا ہے کچھ لوگ اس کو استعمال کروا رہے ہوں گے لیکن یہ یہ گلتی کر رہے ہوں گے آج اس کی اوپر میں تفصیل سے بتا رہا ہوں آپ نے اس استعمال کا طریقہ جو ہے آپ نے لازمی اس کو آپ نے سننا ہے اور آپ نے اس پر عمل لازمی کرنا ہے انشاءاللہ آپ جو غلطی کر رہے ہوں گے آپ کی درست ہو جائے گی گریپ بٹر کو استعمال کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے ایک جو مثالی طریقہ کار جو ہے وہ کھانا کھلانے کے یا دودھ پلانے کے دس منٹ بعد آپ نے گریپ بٹر دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دن میں آپ نے کم سے کم تین خوراکیں استعمال کروانے ہیں دن میں تین بار استعمال کروا سکتے ہیں خوراک جو ہے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں عمر کی بنیاد پر آپ مختلف خوراک جو ہے ہو سکتی ہے آپ نے جو چھے ماہ سے کم عمر جو بچہ ہے اس کے لیے آدھا چمچ جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں چھے ماہ سے عمر کے جو بڑے ہیں ان کے لیے ایک چھے کا چھے مچہ آپ نے دن با تین بار استعمال کروا سکتے ہیں اور اس کی جو قیمت ہے ایک سو چودہ روپے ہے یہ ہر فارمیسی اور میڈکا سٹورٹ پر دستیاب چاہتے ہیں مزید دوائیں کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو ہمارے فارمیسیس کلینر میں لوگ کو سبسکرائب کریں ساتھ گھنٹی کے بڑن کو ضرور دبائیں تاکہ نیو آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ مل سکیں ویڈیو کافی کافی دن بعد آ رہی ہے پانچ چھے دن ہو گئے ہیں ویڈیو میں نے اپلوڈ نہیں کی کیونکہ ہم مصروف تھے اور ہمارے فارمیسی میں کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں آج یہ دیکھیں ابھی بھی جو دوست ہیں وہ لگے ہوئے ہیں آڈر وغیرہ مطلب کہ جو میڈیسن ادھر پڑی ہے تو ہمارے کمپیوٹر میں نہیں ہے تو جو کمپیوٹر میں ہے تو ہمارے خانوں میں نہیں پڑی اس کو ہمیں آپس میں مطلب اس کے کالکولیٹ کر رہے ہیں آڈجیسمنٹ کر رہے ہیں آڈر وغیرہ کر رہے ہیں تاکہ کسٹمر جو آئے ہم ان کو میڈیسن دیں تو پراپر ہم ان کو بتا سکیں گے ہمارے پاس یہ میڈیسن پڑی ہے نہیں پڑی تو ہم کمپیوٹر میں بھی دیکھتے ہیں اور ادھر خانے میں دیتے ہیں کمپیوٹر میں میڈیسن آ رہی ہوتی ہے لیکن خانے میں نہیں پڑی ہوتی خانے میں آ رہی ہوتی ہے کمپیوٹر میں نہیں پڑی ہوتی اس کو ہم کہتے ہیں آڈر اس کو کار کے پھر آپ لوگوں سے ہم پراپر جیسے ویڈیو میری دیلی بیس پی آتی تھی ویسی آئے گی اور اگر آپ مزید میڈیکلیں اس طرح کی دوائیوں کے بارے میں ہمارے ساتھ اٹیچ رہنا چاہتے ہیں مزید دوائیوں کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو ہمارے فارماسیس کلیننگ لوگ کو ضرور سبسکرائب کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈو میں ملتے ہیں اللہ حافظ